سربین ڈانسنگ لیڈی کے لاس والے اپیسوڈ کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ یار گائز سربین ڈانسنگ لیڈی کے بیٹے نے اپنی ماں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دی اور ابھی یہ سربین ڈانسنگ لیڈی یہاں پہ بیٹھ کے رو رہی ہے یار گائز یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ یونٹ یار گائز یہ آور لارڈ جو کہ ہیل بوس تھا وہ بیچارہ مر چکا ہے اور یہ مرہ صرف فور صرف اس سربین ڈانسنگ لیڈی کی وجہ سے ہے اور اس لیے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ آج سربین ڈانسنگ لیڈی کو ہم لوگ ختم ہی کر دیں ارے ہانے یا حامد بھائی یہ سربین ڈانسنگ لیڈی بہت زیادہ بری ہے ہم لوگ کو اس کو مارنا ہوگا میں بھی سنچن کچھ یہ سوچ رہا ہوں سربین ڈانسنگ لیڈی کا چپٹرہ تو کلوز ہونے والا ہے اور میرے خیال سے آج تو یہ مرکی رہ گی لیکن حامدی میں کچھ اور سوچ رہا ہوں ہاں ہیلگا اور تم کیا سوچ رہا ہوں ابھی مجھے لگتا ہے کہ سربین ڈانسنگ لیڈی کو اپنی گلتیوں کا احساس ہو گیا ہم لوگ کو اس کو اسی طرح چھوڑ دینا چاہیے پاگل ہو گئے ہو کیا سربین ڈانسنگ لیڈی کو میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا میں ابھی اسی وقت اس کو ختم کروں گا کیونکہ اسی کی وجہ سے دکرس بھی مر گیا ہے اور اسی کی وجہ سے اس کا بیٹا آور لارڈ بھی مر گیا ہے ہاں میٹی میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ تم مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے ل اگل ہو گیا کیا چاپ تو کیا بولتا ہے کہ میں سربین ڈانسنگ لیڈی کو چھوڑ دوں کیا اس کو اپنی گلتیوں کا احساس ہو گیا ہم لوگ اس کو جیتے جی مار دیں گے آمیٹی چاپ بلکل ٹھیک بول رہا ہے کیا مطلب چاپ ٹھیک بول رہا ہے تم لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہو آمیٹی دیکھو سربین ڈانسنگ لیڈی کا ہزبین ڈکرس بھی مر گیا اس کے بعد اس کا بیٹا آور لارڈ بھی مر گیا اور صرف یہی نہیں سربین ڈانسنگ لیڈی کو پتہ بھی چاہ چکا ہے کہ اس کا ہزبین ڈیول گا اور اس کو دھوکہ دے کے بھاگ گیا یہاں سے ہاں بھاگ تو گیا ہے اس کا ہزبین اور یہ ابھی بلکل اکیلی ہو چکی ہے تو پھر تم کیا بولتے ہو کہ میں اس کو چھوڑ دوں کیا ہاں ہاں میٹی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس کو چھوڑ دیں اسی طرح تڑپ تڑپ کے خود ہی مر جائے گی نہیں ہاں میٹی تم مجھے ختم کرو گے کروں گا کروں گا تو میں ختم کروں گا تم مجھے اموشنل مت کرو نہیں ہاں میٹی مج مجھے اپنی گلتیوں کا احساس ہو گیا اور میری گلتیاں بہت زیادہ بڑی ہیں پلیز مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دو ختم تو میں تمہیں کروں گا لیکن سوچ رہوں کہ میں تمہیں ختم کروں کس طرح تورچر کر کے مارنا چاہتا ہوں میں اس کو میں تو بولتا ہوں کہ چھوڑ دو جانے تو ویسی مرزے کی یار نہیں چاپ اس کو تو میں نہیں جانے دوں گا یہاں سے اور ہاں سربینٹ آنسنگ لیڈی ابھی سیدھ جو کہ کھڑی ہو جو کل رات سے تم اسی طرح رو ر لوسیفر کا نہیں پتا تو پھر لوسیفر گیا کدھر میں نہیں جانتی کہ لوسیفر کدھر ہے پلیز تم مجھے ختم کر دو دیکھو اگر تم مجھے بولو گی نہ کہ میں تمہیں چھوڑ دوں اس کے بعد بھی میں تمہیں ماروں گا تو صحیح تو یہ بات کرنا چھوڑ دو کہ میں تمہیں ختم کر دوں لیکن جلدی کرو ہامی ٹیم اس سے اپنے بیٹے کی ٹیٹ بوڈی نہیں دیکھی جاری تمہاری جان بچاتے بچاتے یہ بچارہ خود مر گیا اگر یہ سامنے نہیں آتا تو پھر اسی ٹائم ہیل ہیل گوڈ تمہیں مار دیتا اور یا گائز اگر آپ لوگوں نے لاس فر اپیسوڈ دیکھا تو آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ سربین ڈانسنگ لیڈی بلکل یہاں پہ کھڑی بھی تھی اور سامنے کی طرف ہیل گوڈ نے اپنی پاورز کو یوز کیا تھا ایک دم سے یہ آور لارڈ سربین ڈانسنگ لیڈی کے سامنے آ گیا اور ہیل گوڈ کا سب سے زیادہ خطرناک ویپن لگ گیا آور لارڈ کو اور یہ بچارہ مر گیا لیکن سربین ڈانسنگ لیڈی بیوی بن سکی پتا ہے پتا ہے ہم سب لوگ تمہیں اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ تم کیا چیز ہو میں تو بودھوں کہ اس کو چھوڑ دو یہ ویسی بہت زیادہ اداس ہے چھوڑنے کو تو میں اس کو چھوڑ دوں چاپ لیکن دکرس کا کیا سب سے زیادہ اچھا دوست تو وہی تھا نا میرا اور یار گائز آپ لوگ کو بھی پتا ہوگا دکرس مجھے سب سے پہلے ملا تھا اس کے بعد یہ گوست اڈر کراٹوس وغیرہ یہ سب تو مجھے بعد میں ملے تھے یار گائز دکرس میرا سب سے پ کرس کو مار دیا اس کے بعد اپنے بیٹے کو بھی مروا دیا اور ابھی تم مروگی آمیٹی دیکھو میں ہیل گوڈ ہوں میرا آرڈر ہے چھوڑ دو اس کو اگر تو میں نے سربین ڈانسنگ لیڈی کو چھوڑ دیا تو پھر ہیل گوڈ تمہیں پتا ہے نا کہ یہ دوبارہ ہم لوگ کو دھوکہ دے گی آمیٹی میں اپنے آپ کو ابھی اسی وقت سب کے سامنے ختم کروں گی ٹھیک ہے تو پھر کر دو نہیں سربین ڈانسنگ لیڈی نہیں تو میں ابھی اسی وقت یہاں سے جانا ہوگا پاگل لوگوں نے اس کو جانے دیا تو یہ ہر روز مرے گی ہر روز مرے گی کیا مطلب مطلب یہ کہ آمیٹی یہ ہر روز یہ سوچ کے مرے گی کہ اس کی وجہ سے اس کا آز بینڈ اور اس کا بیٹا مر گیا لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کو ٹورچر کروں پہلے میں اس کا یہ والا ہاتھ کار دوں اس کے بعد یہ اس کا لیفٹ والا جو بلیک کلر کا ہاتھ ہے یہ کار دوں اس کے بعد اس کی وائٹ والی ٹانگ اور پھر لیفٹ والی ٹانگ کار دوں پھر اس کا یہ جو ناکین ہے اتنا بڑا یار گا اس دل کر رہ ماروں گا اس کی آنکھوں کے اندر دانت وان تو ویسے اس کے میں توڑ دوں گا نہیں ہامیٹی تم مجھے اس سے بھی زیادہ ٹورچر کر کے مارو گے نکال جاؤ سربیان ڈانسنگ لیڈی میں نے تمہیں بولا ہے نا ہیل گوڈ سوچ لو یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو نہیں ہامیٹی نہیں میں کچھ سوچ کے کر رہا ہوں لیکن ہیل گوڈ میں کہیں پی بھی نہیں جانا چاہتی تم مجھے ادھر ہی ختم کر دو میں تو بولتا ہوں کہ سربیان ڈانسنگ لیڈی کو ہم لوگ ہیل کمیونٹی کے اندر رکھ لیتے ہیں ابے گوڈ سوچ ریڈر تم ایک کام کرو نا کہ تم چپی رہو نہیں ہامیٹی یہ ہم لوگ کے لیے بہت زیادہ کام کرے گی پاگل ہو گئے ہو گوڈ سوچ ریڈر تم یہ ایک نمبر کی دھوکے باز ہے تمہیں پتہ ہے نیس کا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو اپنی گلتیوں کا احساس ہو گیا ہے دو دن سے یہ یہی پہ بیٹھ کے رو رہی ہے اس کے رونے پہ مت جاؤ گوڈ سوچ ریڈر یہ کافی زیادہ سمارٹ ہے یہ ہم سب کو دھکا دے گی تم نے بلکہ ٹھیک بولا ہامیٹی ہم لوگ اس کے پر ٹرس نہیں کر سکتے لیکن سربیان ڈانسنگ لیڈی تم ابھی تفاوج ہو یہاں سے لیکن ہیل گوڈ میں نہیں جانے دوں گا اس کو ہیل باس بننے کی تیاری کرو ہیل باس میں بعد میں بنوں گا لیکن ابھی میں اس کو نہیں جانے دوں گا یہاں سے ہامیٹی یہ میرا آرڈر ہے لیکن میں کسی آرڈر کو نہیں مانتا یہ کیا بول رہے ہامیٹی شاید تم بھول گئے ہو کہ تم ہیل کمپینین ہو ہیل کمپینین ہو لیکن میں اس کو نہیں جانے دوں گا اس کی وجہ سے میرا دوست مر رہا ہے ہامیٹی میری بات سمجھ دے کی کوشش کرو جانے دو اس کو ٹھیک ہے سربیان ڈانسنگ لیڈی تمہارے پاس ایک سیکنڈ کا ٹائم ہے جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ نہیں تو میں تمہیں ختم کر دوں گا اور میں تمہیں بتا رہا ہوں ہیل گوڑ تم بہت بڑی گلتی کر رہے ہو نہیں ہامیٹی گلتی نہیں کر رہا ہوں میں بھاگ گئی ایک نمبر کی نوبڑی بھاگ گئے تم نے بہت بڑی گلتی کی ہے ہیل گوڑ بتا رہا ہوں تمہیں نہیں ہامیٹی میں نے جو کچھ بھی کیا ہے بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کیا ہے پتہ نہیں ہیل گوڑ تم نے کیا ہی سوچا ہے لیکن ابھی تم تیاری کرو ہامیٹی تمہاری تھوڑی سی ٹریننگ ہوگی اس کے بعد میں تمہیں ہیل بوس بناؤں گا ہیل بوس بناؤں گے اس کے بعد کیا کروں گا سیدھا جا کے سر بینٹ آنسنگ لیڈی کو مار دوں گا شاید تم بھول گئے ہو کہ ہم لوگ کا اصلی دشمن ڈیول گوڈ ہو ڈیول گوڈ تو مجھ سے بچے گئے نہیں نہ ایک دفعہ بس وہ مجھے مل جائے بلکہ ایک کام کرو نہ کہ ہیل گوڈ تو مجھے اپنی پاورز دے دو تمہیں میں نے اپنی پاورز دی تھی ہامیٹی اور بدلے میں تم نے کیا کیا لوسیفر کو ہی مار دیا تم مجھے کیا پتا تھا کہ لوسیفر ہم لوگ کی آرمی کے اندر ہے نہ ہی مجھے گوڈ سڑڈا نے کچھ بتایا اور نہ ہی کراٹوس نے کچھ بتایا تھا تم ہم سے کچھ پوچھو گے تو ہم بتائیں گے نا تمہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا لیکن ہامیٹی مجھے لوسیفر واپس آئی ہے یہاں پہ جو ہم لوگ کا ہیل بوس آور لارڈ مر گیا اس کی دکت نہیں ہے تمہیں تمہیں لوسیفر کی پڑی ہوئی ہے تمہیں شاید پتا نہیں ہے کہ ہامیٹی لوسیفر میرا کیا ہے کیا ہے لوسیفر تمہارا ہیل بوس ہے نا ارے یا ہامیٹی جلدی سے یہاں پر آؤ کیا ہوا سنچن یہی پہ کھڑا ہوں لیکن ہامیٹی جلدی کو جلدی سے یہاں پر آجاؤ ہوا کیا ہے بتانا سنچن سن رہا ہوں میں پتہ نہیں سنچن کو کیا ہو گیا ہے ہاں بول سنچن کیا ہوا وہ دیکھو ماؤنٹین کے اوپر کیا چیز ہے کون سے ماؤنٹین کے اوپر پتہ نہیں کون سے ماؤنٹین کی بات کر رہا ہے سنچن یہ تو دکرس ہے نا ارے ہانے ہامید یہ دیکھو دکرس واپس آ گیا ابے ہیل گوڑ وہ دیکھو دکرس کھڑا وے پیچھے پاگل ہو گیا ہامیٹی دکرس ہمیشہ کے لیے مر چکا ہے ابے پاگل دیکھو تو سہی پیچھے جلدی سے مجھے دکرس کے پاس جانا ہوگا دکرس ایک سے کے نیچے تو آو لیکن یا ہامیٹی یہ تو گائب ہو گیا ایک منٹ یہ دکرس تھا نا پاگل ہو گیا ہامیٹی تم نہیں نہیں ہیل گوڑ میں نے خود دیکھا ہے دکرس کو ایسا کیسے ہو سکتا ہے دکرس مر چکا ہے ہاں مر تو چکا ہے لیکن میں نے پیچھے دیکھا ہے اس کو نہیں ہامیٹی دکرس دوبارہ کبھی زندہ نہیں ہو سکتا لیکن ہیل گوڑ میں تمہیں بتا رہا ہوں میں نے پیچھے دیکھا ہے دکرس کو ارے ہانا ہیل گوڑ دکرس کو میں نے بھی دیکھا ہے تم سب پاگل ہو گئے ہو پاگل نہیں ہو گیا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دکرس کو ہامیٹی دکرس کی تیڈ بورڈی نارس ینگٹون کی گریویارڈ کے اندر ہے وہ سب مجھے پتا ہے ہیل گوڑ لیکن میں نے دکرس کو یہاں پہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یار گائز میں نے دیکھا ہے دکرس کو جلدی سے میں اوپر جا کے چیک کرتا ہوں دکرس زندہ ہے کہ یار گائز دکرس تم مر گیا تھا تو پھر یہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں 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 مجھے جلدی سے اوپر جانا ہوگا دکرس کدھر ہو تم نہیں جواب دیرا بلکل یہاں پہ کھڑا تھا میں نے یہاں پہ اس کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا کافی زیادہ چوٹ لگ گئی ہے مجھے لیکن واپس جانا ہوگا آمیٹی کیوں پاگل ہو گئے ہو تم پاگل نہیں ہو گئے ہو پاگل تم سب لوگ ہو گئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دکرس کو لیکن یا حمید بیہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ اور دیکھ لیا ہو سنچن تجھے کیا لگتا ہے کہ میں اندھاؤں کیا تو پھر یا حمید بیہ ایک دم سے کہاں پہ گائب ہو گیا میں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ دکرس زندہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ ہے یار گائز کافی زیادہ چوٹ لگ رہی ہے کیسے اوپر جاؤں کوئی راستہ ہو گا اوپر جانے کا پاگل میں نہیں ہو گئے ہو پاگل تم لوگ ہو گئے ہو میں نے دکارس کو خود دیکھا ہے یار گائز اگر میں نے دیکھا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ دیکھا ہے میں نے دکارس کو جلدی سے اوپر جا کر تکہ ہوں یہی پہ تھا یار گائز دکارس تھا تو دہری لیکن ابھی پتہ نہیں کہاں پہ چلا گیا ہے ابھی دکارس kudٰوں کوئی بھی میری بات کے پر وشواس کیوں نہیں کر رہا ہے یار گائز میں نے اور سنچن نے خود دیکھا ہے بس کرو آمیٹی ابھی در واپس آؤ نہیں نہیں واپس نہیں آؤں گا دکرز کو لے کر آ رہا ہوں ایک سگر لکھو دکرز ادھر ہی ہے نہیں ہے آمیٹی دکرز ادھر نہیں ہے دکرز ادھر ہی ہے مجھے ایک دفعہ ماؤنٹین کے اوپر تو جانے دو یہ کیا بنا کے رکھ دیا ہے فائنلی یار گائز اوپر آ چکا ہوں کدھر گیا دکرز یہاں پہ کھڑا ہوا تھا پلکل یہاں پہ کھڑا ہوا تھا میں نے خود دیکھا ہے اس کو میں نے دکرز کو خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہاں پہ چلا گیا لگتا ہے کہ دکرز مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ تو مر گیا تھا ہاں یار گائز دکرز تو مر گیا تھا پھر ایک دم سے کیسے آ گیا سامنے مجھے لگ رہا ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہوں ہاں یار گائز مجھے لگ رہا ہے میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہوں دکرس تو مر گیا نا تو پھر وہ کیسے آ سکتا ہے لیکن میں نے دیکھا تھا یار گائز آپ لوگ ویڈیو کو پیچھے کر کے چیک کر سکتے ہو آپ لوگوں نے دکرس کو دیکھا ہے نا اگر دکرس آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو کومنٹ کر کے یس لکھ دینا اس کے بعد میں ہیل گوڈ کو آپ لوگ کے سارے کے سارے کومنٹس پڑھاؤں گا پھر اس کو میری بات پر وشواس آ جائے گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یار گائز میں نے دکرس کو دیکھا ہے یہاں پہ مرا ہوا دکرس دوبارہ کیسے ہم لوگ کے سامنے آ سکتا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا لیکن میں نے دیکھا ہے ہامیٹی ابھی اسی وقت واپس آؤ نہیں میں واپس نہیں آرہا ہوں سنچنو چاپ تم لوگ جلدی سے اوپر آؤ لیکن یار ہامیٹیو ہم لوگ کدھے جا رہے ہیں ہم لوگ کو ابھی اسی وقت نورت یانگٹون جانا ہوگا ہامیٹی ٹیول گوڈ نے دیکھ لیا لیکن اگر دکرس مر گیا تو پھر یہ دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا یار گائز ایک دم سے میرے سامنے آ گیا تھا دکرس اور ابھی مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا دکرس بہت زیادہ پاورفول ہے اور وہ مر گیا تھا یار گائز مر گیا تھا لیکن میں نے اس کو دیکھا ہے ایک دفعہ آگئے میں نے دکرس کی گریف کے اندر دکرس کی دیکھ لینا اس کے بعد مجھے وشواس آ جائے گا کہ وہ سچ مچ میں مر گیا ہے لیکن جب تک میں اس کی دیکھ لیتا ہوں میں کسی کی بات پہ نہیں مانوں گا کیونکہ میں نے دکرس کو خود دیکھا ہے آرگائز اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ابھی فوراں سے پہرے مجھے کوئی نہ کوئی گاڑی چاہیے ہوگی ایک دفعہ کوئی گاڑی مل جائے سیدھا نورت یانگٹون نکل جاؤں گا مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ مجھے دکرس مل جائے گا اور دکرس کی ڈیٹ بارڈی نہیں بلکہ زندہ دکرس مل جائے گا دھونڈنا پڑے گا مجھے دکرس کو دھونڈنا پڑے گا وہ سامنے کی طرف ہائیوے ہے ایک کام کرتا ہوں کہ جلدی سے نیچے جا کے گاڑی کو اٹھاتا ہوں اور پھر اس کے بعد سنچن چاپ اور ٹریور کو سیدھا لے کے جاؤں گا گریویارڈ جو کہ نورت یانگٹون میں ہے سربین ڈانسنگ لیڈی کو بھی ہیل گاڈ نے چھوڑ دیا یار گائز ایک نمبر کا پاگل ہے یہ لیکن مجھے بار بار وہ یہی بول رہا تھا کہ میں نے کچھ سوچ کے رکھا ہے میں نے کچھ سوچ کے رکھا ہے ابھی پتہ نہیں اس نے کیا ہی سوچ کے رکھا ہے سربین ڈانسنگ لیڈی کو چھوڑ کے میرے خیال سے اس نے بہت بڑی گلتی کر دیا لیکن دکرس زندہ ہے اگر تو دکرس زندہ ہوا تو پھر وہ تو نہیں چھوڑے گا سربین ڈانسنگ لیڈی کو اتنا تو مجھے پتہ ہے یار گائز وہ تو ہیل گاڈ کی بات بھی نہیں سنے گا دکرس بہت زیادہ خطن آکے اس کا دماغ خراب ہو جائے تو پھر وہ کسی کی بھی بات نہیں سنتا ہے ابھی بس گاڑی مل جائے کہیں پہ یہ رہی آگا اسی گاڑی ٹھیک ہے جلدی سے یہ والی گاڑی اٹھاتا ہوں اس کے بعد نکلتا ہوں چلو بھائی نکلو نا ابھی کس چیز کا ویٹ کر رہے ہو اور یہ اس کے کام دیکھو پاگل ہو گیا ہے بھاگو یہاں سے سنچن چاپو ٹریور کہاں پہ رہ گئے ہیں میرے خیال سے ابھی تک یہ لوگ راستے میں ہی ہیں جلدی سے جا کے ان لوگ کو پک کر کے چلتا ہوں نورس ینگ ٹان کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پتہ نہیں ہم لوگ کے ساتھ کیا ہی ہو رہا ہے لیکن میں پتہ لگا لوں گا ابھی تھوڑی دیر کے اندر سب کچھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا ہم لوگ کو پتہ چل جائے گا کہ یار گائز دکرز زندہ ہے یاں پھر نہیں اور اگر دکرز زندہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آورلورڈ بھی زندہ ہو سکتا ہے ہاں یار گائز کیونکہ دکرز کو اس کے بلڈ ریلیشن نے مارا تھا اور ایک منٹ ابھی مجھے تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہے ہاں یار گائز ابھی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے سنچن چوپ اور ٹریوار بیٹھو گاڑی کے اندر ہمیٹی کیا کر رہے ہو کہاں پہ جانے تم نے ٹریوار دیکھو میری بات سنو سنچن اور چوپ تُم لوگ بھی میری بات سنو تُو نے دکرز کو دیکھا تھا ارے ہاں یار ہمیتیاب میں نے تو اس کو دیکھا تھا چوپ تُو نے بھی دیکھا تھا میں نے بھی دیکھا تھا دکرز کو اور تم لوگ کو یہ بھی پتا ہے کہ دا کرس کو اس کے بیٹے آورلورڈ نے مارا تھا ارے ہاں یا حمید یاو جس کو بھی جس کا بلیڈ ریلیشن مار دے وہ دوبارہ کبھی زندہ نہیں ہوتا لیکن اگر اس کا بلیڈ ریلیشن ہی مر جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ ہو جائے کیا بول رہے ہو مجھے بھی سمجھاؤ دیکھو ٹریور میں تمہیں سمجھاتا ہوں دا کرس کو مارا تھا آورلورڈ نے ٹھیک ہے اور دا کرس دوبارہ زندہ نہیں ہو پایا ہیل گارڈ نے بھی ٹرائے کر کے دیکھ لیا لیکن دا کرس زندہ نہیں ہو سکرا تھا وہ کیوں وہ کیوں ہامیٹی وہ اس لیے کیونکہ دا کرس کو مارا تھا اس کے بلیڈ ریلیشن اس کے بیٹے آورلورڈ نے تو پھر ابھی کیسے زندہ ہو گیا وہ ابھی وہ زندہ اس لیے ہو گیا ہے کیونکہ اس کا بلیڈ ریلیشن آورلورڈ جو اس کا بیٹا ہے وہ مر چکا ہے پتہ نہیں کیا کر رہے ہو ہامیٹی ہیل گارڈ بلا رہے ہیں تمہیں گھنٹے سے نہیں نہیں ہیل گارڈ کے پاس ابھی نہیں جاؤں گا تم لوگ میرے سا چل رہے ہو یہاں پھر نہیں لیکن ابھی جا کدھر رہے ہو تم میں نے جانا ہے نورتھ یانگٹون ارے یہ نورتھ یانگٹون بہت دور ہے ہامیٹی گاڑی پہ کس طرح جائیں گے گاڑی پہ نہیں جائیں گے ایرو پلین لے کے جائیں گے لیکن یا ہامیٹی گاڑی میں تو دو سیٹس ہیں پیچھے کھڑے ہو جاؤ سنچن اور چوب جلدی کرو اور اگر ہامیٹی نورتھ یانگٹون کے گریویارڈ کے اندر ہم لوگ کو دکرز کی ڈیڈ باڈی مل گئے تو پھر تو پھر میں سمجھوں گا کہ میری آنکھ کا دھوکہ تھا تمہاری آنکھ کا دھوکہ یہ ہامیٹی کوئی اور چیز دیکھ لی ہوگی کوئی جانور دیکھ لیا ہوگا تمہیں ٹرائیور تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میں اندھا ہو گیا ہوں نا ارے نہیں اندھے تو نہیں ہو لیکن کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے نا انسان اچھا چلو ٹھیک ہے اگر میں نے گلت دیکھا ہے تو پھر سنچن اور چوب بھی اندھے ہو گئے کیا ویسے ابھی میں کیا ہی بول سکتا ہوں آمیٹی تمہیں کوئی گلت فہمی ہو رہی ہے جا کے دیکھ لیتا ہے نا ٹرائیور نورتھ یانگٹون کون سا دور ہے یہاں سے دور ہے نا آمیٹی گاڑی پہ جائیں گے دس دن لگ جائیں گے گاڑی پہ نہیں جاؤں گا میں ایروپلین لے کے جاؤں گا ٹھیک ہے لیکن جانے کی ضرورت ہے نہیں ویسے ہے ہے ضرورت ہے جانے کی ٹرائیور بس تم سنبھل کے بیٹھو گاڑی کے اندر گاڑی تو کافی زیادہ اوپی ہے لیکن تھوڑی سی چوٹ تم لوگ کو لگ سکتی ہے لیکن یا ہمیں تو ہے گاڑی تو بہت زیادہ اوپی ہے اور ہم لوگ کو بہت زیادہ مزا آ رہا ہے مزے نہیں لیلے سنچن ابھی ہم لوگوں نے دکرس کو ڈھوننا ہے لیکن یا ہمیں تو ہے ہو سکتا ہے کہ دکرس ہم لوگ کے پیچھے آ رہا ہو نہیں ہے سنچن پیچھے تو دکرس دکھائی نہیں دے رہا ہے تو پھر یا ہمیں تو ہے دکرس ایک دم سے gap کیوں ہو گیا میرے خیال سے تو وہ ہیل گارڈ کے سامنے نہیں آنا چاہ رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار گائز دکرس ہیل گارڈ کے سامنے نہیں آنا چاہ رہا ہے یا پھر وہ سربیاں ڈانسنگ لیڈی کو مارنے اس کی پیچھے گیا ہوگا ایسا بھی ہو سکتا ہے یار گائز ہو سکتا ہے کہ دکرس نے سربیاں ڈانسنگ لیڈی کو اب تک مار دیا ہو پتہ نہیں حامیٹی کچھ بھی نہیں ہو سکتا تم بتانے کیوں اتنا سوچ رہے ہو رکو رکو ایک سیکنڈ سیدھا نورتھ ینگ ٹاؤن لے کے جاتا ہوں تم لوگ کو اس کے بعد سب کچھ پتا چل جائے گا لیکن یا حامیٹ پردکرس نے ہم لوگ کو شروع سے ہی بولا تھا کہ وہ سربیاں ڈانسنگ لیڈی کو خود مارے گا ہاں اس نے بولا تو تھا اور میرے خیال سے دکرس نے سربیاں ڈانسنگ لیڈی کو مار دیا ہے اور وہ کافی ٹائم سے ہم لوگ کو دیکھ رہا تھا کافی ٹائم سے نہیں دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا یار نی نی چوہب میرے خیال سے وہ کافی ٹائم سے ہم لوگ کے اوپر نظر رکھے ہوا تھا بتا نہیں ہامیٹی کیا ہی تمہارے دماغ میں چل رہا ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اور یہ کیا کر رہے ہو گاڑی کو نکال لوں اور کیا کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ایروپلین کدھ سے ملے گا ایروپلین ہم لوگ کو ملے گا لاس سینٹوس کی ائرپورٹ کے اندر سے ٹھیک ہے پھر نکالو ٹربو نکالو نا گاڑی کا ایک سیکنڈ رکو ٹربو نکالوں گا سیڈی روڈ پہ مجھے جانے دو ہم لوگ ہائیوے پہ آ گئے ہیں اور ابھی یہاں سے ٹربو نکال کے جانا پڑے گا مجھے تو ویسے ہی ان بھوتوں سے اتنا ڈر لگتا ہے ہامیٹی اوپر سے تم مجھے لے کے جا رہے ہو نورٹھ یانگٹان ٹریور تمہیں یہ ابھی سب کچھ مزاک لگ رہے ہیں لیکن یہ مزاک ہیں نہیں اگر دکرز زندہ ہے تو پھر ہم لوگوں نے یہ بھی تو سوچ رہا ہے نا کہ دکرز کو زندہ کیا کس نے ہے یہ سارے کی ساری باورز تو ہیل گارڈ کے پاس ہوتی ہیں دیکھیں ہامیٹی اوپر لگتا ہے کہ دیول گارڈ نے دکرز کو زندہ کیا ہو نہیں نہیں سنچن ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہامیٹی اوپر ہونے کو تو بلکل ہو سکتا ہے کیونکہ دیول گارڈ نے لوسیفر کو بھی زندہ کیا تھا ہاں ہونے کو تو ہو سکتا ہے لیکن نہیں سنچن ایسا نہیں ہوگا مجھے تو سنچن کی بات ٹھیک لگ رہی ہے دیکھو ٹریور جب تک ہم لوگ نورت یانگ ٹاؤن پہنچ نہیں جاتے تب تک ہم لوگ کے دماغ میں عجیب عجیب سے خیال آتے رہیں گے ایک دفعہ نورت یانگ ٹاؤن جانے تو اس کے بعد سب کچھ پتا چل جائے گا نورت یانگ ٹاؤن جائیں گے دکرز ہم لوگ کو مار دے گا کیونکہ وہ دیول گارڈ کی ٹیم کے اندر آ چکا ہے ایسا تو یہ کس نے بولا چاپ ایسا مجھے لگتے ہیں نا نئی نئے چاپ ایسا کچھ بھی نہیں ہے دکرز ایسا نہیں کر سکتا ہے لوسیو پر ابھی تو دیکھنا ڈیول گارڈ کی ٹیم کے اندر آ گیا تھا اس کے بعد ساتھ تو اس نے ہم لوگ کہہ دیا تھا اور پھر بھی تم نے اس کو مار دیا وہ مجھے پتا نہیں تھا نا ٹریور مجھے پتا ہوتا تو پھر میں اس کو کیوں مارتا چلو ٹھیک ہے گلتی تمہاری بھی نہیں ہے لیکن پتا نہیں کیوں مجھے بھی سنچن کی بات پھلکت ٹھیک لگ رہی ہے دکرز کو ڈیول گارڈ نے زندہ کیا ہوگا اور ابھی دکرز ڈیول گارڈ کی ٹیم کے اندر ہوگا ڈیول گارڈ کی ٹیم کے اندر ڈیول گارڈ کی ٹیم کے اندر دکرز کبھی بھی نہیں جائے گا وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا ہیلٹ کمپینجنز کبھی بھی کسی کی ٹیم کے اندر نہیں جاتے ہیں تو میں لوسیفر کو دیکھ لیا ہوگا لوسیفر کو دیکھا تو تھا آمیٹی لیکن لوسیفر نے بھی تو ڈیویل گارڈ کو جوائن کر لیا تھا نا کیا بول رہے ہو کس کو جوائن کیا تھا ڈیویل گارڈ کو جوائن کیا تھا ڈیویل گارڈ کو جوائن نہیں کیا تھا صرف اور صرف پلاننگ تھی وہ اس کی اچھا پتہ نہیں مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا سمجھ میں آ جائے گا سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا ایک دفعہ بس ہم لوگ کو نورتھ ینگٹون پہنچنے دوتا ہوں ہاں گیا ایروپلین نیچے کی طرف بڑا والا کھڑا ہوا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ سیدھا جاتا ہوں دنوے کے اندر کیا کر رہے ہو یہاں سے جمپ لگاؤ گے کیا نہیں نہیں یہاں سے جمپ نہیں لگاؤں گا مجھے یہاں سے بلکل سٹریٹ جانا ہے دیکھیں یا حمیت میں یہ والی گاڑی کتنی اوپی ہے ہم لوگ یہ والی گاڑی لے کے جائیں گے گاڑی اس انچین یہ والی نہیں لے کے جانی ہے ہم لوگوں نے اور آئی ہوپ کہ آر گائز کوئی بندہ بندہ مرا نہیں ہوگا سارے کے سارے بندے بھی مارتے جا رہے ہو پتہ نہیں تم کیا سوچ رہے ہو آمیٹی ٹریور تم نے میرے ساتھ چلنا ہے یہاں پھر تمہیں اتار دوں اچھا جا ٹھیک ہے چلو چلو چلنا ہوں تمہارے ساتھ ٹھیک ہے تو پھر ایک سیکنڈ کے لئے چھپ پر کے بیٹھو سامنے کی طرف ایک فائٹر جیٹ کھڑا ہوا ہوتا ہے اور اگر ہم لوگ کو فائٹر جیٹ مل گیا تو پھر ہم لوگ بہت زیادہ جلدی پہنچ جائیں گے کدھر گیا فائٹر جیٹ یہاں پر ہوتا ہے یہ رہا ہے آر گائز یہ کھڑا ہے فائٹر جیٹ لیکن یہ تو ملیٹری والوں کا فائٹر جیٹ ہے تو فائٹر جیٹ ملیٹری کا یہ ہوتا ہے ٹریور اور کس کا ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے آس پاس دیکھ لینا پہلے آس پاس دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تم جلدی سے آکے بیٹھو اس کے اندر کافی زیادہ اوپی ہے آر گائز یہ ہم لوگ کو نورت ینگ ٹاؤن ایک سیکنڈ میں پہنچا دے گا لیکن ہم لوگ کیسے بیٹھیں سیٹ ہی ایک ہے اس کے اندر ہاں سیٹ تو ایک ہے اس کے اندر پھر کیا کریں تو پھر کوئی بڑا سا ایروپلین لے کر رہو نا ہم لوگ کدھر بیٹھیں گے تم لوگ اوپر نہیں کھڑے ہو سکتے کیا پاگل ہوگی ہم لوگ کو پاگل کر دے گا ہوا سے اچھا رکھو ایک سیکنڈ رکھو میں کرتا ہوں کوئی نہ کوئی بندو بس فائٹ اے جڈ تو اوپی ہے لیکن سیٹ اس میں صرف اور صرف ایک ہی ہے مجھے کوئی ایسا ایروپلین چاہیے جس کی سپیڈ بھی تیز ہو اور کافی زیادہ لوگ اس کے اندر بیٹھ بھی جائیں یہاں پر کھڑا تو ہوتا ہے ایک ایروپلین بٹ یار گائز آج یہاں پر بھی ایروپلین نہیں ہے پھر کیا کروں گا پیچھے والی سائٹ پہ بھی ایروپلین ہوتا ہے کام کرتا ہوں کہ جلدی سے پیچھے والی سائٹ پہ جا کے چیک کرتا ہوں اور وہ سائٹ ہے یہ والی یہاں پر ایک ایروپلین ہوتا ہے میں نے کافی دفعہ دیکھا ہے یہاں پہ ایروپلین ہی ایرا مل گیا یہ جو بلیک والا ایروپلین ہے نیار گائز میں اس کی بات کر رہا ہوں یہ ہمیشہ ادھر ہی کھڑا رہتا ہے ابھی مجھے جلدی سے یہ والی ایروپلین چاہیے ہوگا اپنے اس والے فائٹر جیٹ کو یہاں پہ پاک کرتا ہوں بلکہ اپنا تو نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے اور گائز یہ تیز تھا لیکن سنچن چاپ اور ٹریور کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی اس کے اندر اس لیے یہ والی ایروپلین ٹھیک ہے اس میں سب لوگ بیٹھ جائیں گے جلدی سے اس کو لے کے جاتا ہوں سنچن اور چاپ کے پاس ان لوگوں میں نے کدھر اتارا تھا یہ رہا ہے آجو بیٹھو جلدی کرو ارے یہ والی ایروپلین دیکھو نا کتنا اوپی ہے مجھے پتہ ہے اوپی ہے چاپ سائیڈ پہ ہو جا بچ گیا بیٹھو بیٹھو جلدی کرو ٹائم نہیں ہم لوگ کے پاس لیکن یا حامیدیا میں تو فرنڈ سیٹ پہ بیٹھوں گا اور میں پیچھی والی سیٹ پہ بیٹھوں گا جہاں پہ تم لوگ کا دل کر رہا ہے تم لوگ بیٹھو بس جلدی کرو ہامیٹی بیٹھ تو گئے ہیں ہم لوگ لیکن ابھی تک ڈر لگ رہا ہے مجھے نہیں نہیں ٹریور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک سیکنڈ کے اندر اندر ہم لوگ نورت یونگ ٹاؤن پہنچنے والے ہیں تو پھر یا حامیدیا ہم لوگ کو وہاں پہ دا کرس مل جائے گا ہاں سنچن دا کرس یا پھر دا کرس کی ڈیٹ بوڈی کچھ نہ کچھ تو ہم لوگ کو ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا کھالی ہاتھ واپس آنا پڑے گا نہیں ٹریور کچھ نہ کچھ تو ہم لوگ کو مل کے رہے گا تم بلکل فکر مت کرو ہم لوگ اور موس نورت یونگ ٹاؤن پہنچ گئے ہیں لیکن یہ ایرو پلین کتنا زیادہ تیز چل رہا ہے ڈر لگ رہا ہے اس کو دیکھ کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹریور تم بس اپنے آپ کو سنبھال کے بیٹھے رہو کیونکہ ویسے بھی ابھی ہم لوگ ایک سیکنڈ کے اندر اندر پہنچنے والے ہیں سیدھا نورت یونگ ٹاؤن ہاں میٹی بہت ٹائم ہو گیا یہاں پہ آتے آتے ہاں ٹائم تو کافی زیادہ ہو گیا لیکن خیر ہے ہم لوگ کا زیادہ کام تو یہاں پہ ہے نہیں بس ہم لوگوں نے صرف اور صرف دکرز کی ڈیٹ باڈی کو دیکھنا ہے اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گے لیکن وہ دیکھو اوپر ایک اور ایرو پلین بھی فلائے کر رہے ہیں ہاں تو کریں گے نا ٹریور ایرو پلینز یہاں پہ فلائے کرتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے ڈر لگ رہا ہے مجھے پتہ نہیں کیوں کس چیز کا ڈر لگ رہا ہے تمہیں نہیں بس پتہ نہیں عجیب سا ڈر لگ رہا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں نے صرف اور صرف دکرز کی ڈیٹ باڈی کو دیکھنا ہے اچھا سنبھل کہ یہ ایرو پلین کو کچھ ہونا نہیں چاہیے نہیں تو ہم لوگ واپس نہیں پہنچ پائیں گے تم بلکل بھی فکر مت کرو ایرو پلین کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا ٹھیک ہے تو پھر لینڈ کرو نا یہاں پہ کدھر جا رہے ہو ایک سیکنڈ رکھو تو صحیح ٹریور کر رہا ہوں صحیح جگہ پہ لینڈ کروں گا نا اس کو ہم لوگ کے پاس واپس جانے کے لیے یہ ایک ایرو پلین ہی ہے اسی لئے تو بول رہا ہوں کہ صحیح سے اس کو لینڈ کرو کر رہا ہوں کر رہا ہوں یہ جگہ میرے خیال سے اس کو لینڈ کرنے کے لیے بلکل ٹھیک ہے آئی ہوپ کے یار گائز یہ گریش نہیں کرے گا اور لینڈنگ ہم لوگ کی ہو گئی ہے لینڈنگ تو بہت زیادہ اچھی کی ہے لیکن یہاں پہ مت کھڑا کرو اس کو وہاں پہ لے کے جاؤ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں ٹریور ہم لوگ اس کو بلکل گریویارڈ کے پاس لے کے جائیں لیکن اگر یہ ایرو پلین کو ہی لے کے چلا گیا تو پھر واپس کس طرح جائیں گے ایسے کیسے لے کے جائے گا ٹریور ہم لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑا کریں گے اس کو اچھا لیکن یہاں پہ کوئی ٹرین نہیں چلتی کیا ٹرین چلتی ہے ہفتے میں ایک دفعہ ٹرین آتی ہے یہاں پہ تو پھر اگر ہم لوگ کے ایرو پلین کو کچھ ہو گیا تو ہم لوگ ایک ہفتہ ادھر ہی رکیں گے کیوں ہوگا کچھ ایرو پلین کو پاغل ہو گیا کہ ٹریور کچھ بھی نہیں ہوگا ہم لوگ ادھر ہی ہیں سامنے کھڑے ہوئے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے وہ ڈر لگ رہا تھا نا اس لیے بول رہا تھا مجھے تو بہت عجیب سا فیل ہو رہا ہے مجھے بھی عجیب سا فیل ہو رہا ہے اگر دکرز کی ڈیڈ بوڈی ادھر ہی ہوئی تو پھر تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم لوگوں نے دیکھا ہے وہ دکرز کا بھوت ہوگا ارے مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ دکرز کا بھوت ہوگا دیکھ لیتے ہیں ابھی چل کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھو نورتھ چنگٹون کا موسم کتنا زیادہ اچھا ہے وہ سامنے کی طرف آپ لوگ کو مون دکھائے دے رہا ہوگا اور یہاں پہ یہ سن ہے سن سیٹ ہو رہا ہے اور مون رائز ہو رہا ہے ارے یہ سن سیٹ اور مون رائز دیکھنے کے لیے آئے ہیں کیا ہم لوگ نہیں وہ بس ایک چیز اچھی لگی تو میں نے کہا کہ بتا دوں چلو جلدی سے دکرز کے پاس چلو جا رہا ہوں جا رہا ہوں وہیں پہ جا رہا ہوں یار گائے پتہ نہیں دکرز وہاں پہ ہوگا بھی یہاں پہ نہیں اور اگر دکرز کی ڈیٹ بوڈی وہاں پہ ہم لوگ کو مل گئی تو پھر کیا ہو گا یار گائیس کہیں دکرز ایکٹنگ بھی تو کر سکتا ہے نا ہاں دکرز ہم لوگ کے ساتھ مرنے کی ایکٹنگ بھی کر سکتا ہے مجھے تو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے سنچنو چاپ تم لوگ دیکھو گے کیا ارے نہیں ہاں حمدہ میں تو نہیں دیکھوں گا آپ دیکھو ٹھیک ہے پھر میں دیکھنے والوں کے دکرز یہاں پہ ہے یہاں پہ نہیں اس کی ڈیٹ بوڈی کو ہم لوگوں نے دیکھو نہیں ادھر ہاں یہ کدھر چلا گیا ادھر ہی تھا ٹریور دکرز کو ادھر ہی رکھا تھا میں نے ارے تم تو باہر نکلو کیا کر رہے ہو ہاں مجھے تو یہاں سے باہر نکلنا چاہیے لیکن میں نے دکرز کو ادھر رکھا تھا تو پھر کدھر گیا تو پھر اس کا مطلب یہی ہے نا پاگل کہ وہ زندہ ہو گیا ہے دکرز زندہ ہو گیا ہے لیکن اس کو زندہ کیا کس نے یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے زندہ کس نے کیا اس کو میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں دیول گوڈ نے زندہ کیا اس کو دکرز ڈیول گوڈ کی ٹیم کے انر آ چکا میں تو بولتا ہوں کہ نکلتے ہیں ہامیٹی یہاں سے وہ دیکھو مون دھیرے دھیرے اوپر کی طرف آ رہا ہے رات ہو رہی ہے رات تو ہو رہی ہے کیا بولتے ہو نکلیں کیا لیکن ہامیٹی ابھی تک تو ہم لوگ کو سب کچھ پتہ ہی نہیں چلا پتہ چل گیا اس انچان ہم لوگ کو اتنا پتہ چل گیا کہ جس چیز کو ہم لوگوں نے دیکھا تھا وہ دکرز ہی تھا تو پھر کیا بولتے ہو واپس چلیں کیا آج ہو نکلتے ہیں جلدی سے واپس چلتے ہیں کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہے دکرز زندہ ہے آرگائز اتنا مجھے کنفرم ہو گیا کہ دکرز زندہ ہے لیکن اس کو زندہ کس نے کیا یہ بات مجھے نہیں پتا تم لوگ بس جلدی سے میرے ساتھ چلو لیکن یا حمد بیعا وہ دیکھو ایک منٹ یہ کیا چیز ہے ارے یہ تو چڑیل ہے ٹریور یہ کتنی زیادہ بھیانک ہے دیکھا میں نے آپ کو بولتا ہے نا کہ حمد بیعا ہم لوگ کو یہاں پہ نہیں آنا چاہیے ایک منٹ ایک منٹ یہ کیا چیز ہے ابے سائیڈ بھی ہو جاؤ تم سے بات کر رہا ہوں سائیڈ بھی ہو جاؤ ایروپلین سے مر جائیں گے آج ہم لوگ ادھری مر جائیں گے ادھری ہم لوگ کی قبر بنے کی یار نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا چاپ یہ ہے کیا چیز خطر نہ کہ بہت زیادہ خطر نہ چڑے لیں میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا کہ ہم لوگ کو نورت ینگٹون نہیں آنا چاہیے رات بھی ہوگی یہ ٹریور ایک کام کرتے ہیں کہ چرچ کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں ہاں صبح کو ہم لوگ کچھ نہ کچھ سوچیں گے مر جائیں گے آمیٹی چرچ کے اندر یہ نہیں آ سکتی گیا لیکن یہ ہے کیا چیز پتہ نہیں کیا چیزیں چڑے لیں آمیٹی آج ہم لوگ مر جائیں گے تم لوگ ایک کام کرو کہ یہیں پہ رکو میں ایک سیکنڈ میں آ رہا ہوں لیکن یا آمیٹی آپ کے دے جا رہے ہو رکو رکو تم لوگ کے دے رکو میں آ رہا ہوں ابھی آمیٹی سنبھل کے جانا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں ٹریور میں بھی ہیل کمپینجن وہ میرے موہ کے اندر سے آگ نکلتی ہے ابھی جا کے میں چیک کرتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے میرے ایرو پلین کی اوپر کیا کر رہی ہے کافی زیادہ عجیب سی ہے دیکھو مجھے تم سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے اور میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں ہے تم پلیز یہاں سے واپس چلی جاؤ دیکھو میں تم سے بات کر رہا ہوں تم یہاں سے واپس چلی جاؤ ہم لوگ کو تمہارے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے جواب ہی نہیں دے رہی ہے اتنی زیادہ رات ہو گئی ہے اور یہ جواب نہیں دے رہی ہے ڈر لگ رہا ہے مجھے بات تو کرو ایک منٹ ایک منٹ یہ دیکھو میری تمہارے ساتھ کوئی بھی دشمنی نہیں ہے میں اپنے دوست دک کرس کو دیکھنے کے لیے آیا تھا اور مجھے یہاں پہ ہیل گوڈ نے بھیجا ہے تم بھی مجھے کوئی مانسٹر لگ رہی ہو ہیل گوڈ کو تو جانتی ہوگی کیا کر رہی ہے کچھ بول ہی نہیں رہی ہے تو ابے تم سے بات کروں بہر ہی ہو کیا نہیں بول رہی کچھ بھی نہیں بول رہی کھڑی ہوئی ایک جگہ پہ مجھے ہیل گوڈ نے بھیجا ہے میں ہیل کمپینجن ہوں مو سے آگ میں نکال سکتا ہوں ابھی میرا راستہ چھوڑو نہیں تو مجھے تو میں ختم کرنا ہوگا کیا کروں اس کو ٹریور بول نہیں رہی ہامیٹی ایرو پلین کے اندر بیٹھ کے نکلو یہاں سے میں بھی یہی سوچ رہا ہوں ایرو پلین دیکھو میں ایرو پلین اڑا دوں گا پھر تو مر جاؤ گی نہیں جواب نہیں دیری ٹریور ہامیٹی ایرو پلین میں بیٹھو جلدی کرو ٹھیک ہے میں ایرو پلین میں بیٹھ کے یہاں سے نکلتا ہوں یہ تو ویسے بھی کچھ نہیں بول رہی ہے اور ایک منٹ ایرو پلین چل نہیں رہا ٹریور اس کی لائٹیں تو چل رہی ہیں لائٹیں چل رہی ہیں لیکن ایرو پلین نہیں چل رہا تو پھر یا ہامیٹ پہ ابھی ہم لوگ کیا کریں گے ایک منٹ روک جا سنچان مجھے اس کا بندوبست کرنا ہوگا یہ ایسے میری بات نہیں مانے گی تمہیں میں نے اتنی دفعہ بولا ہے کہ میرا راستہ چھوڑ دو میری تمہارے ساتھ کوئی بھی دشمن ہی نہیں ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے تمہیں کیا کر رہی ہے جواب نہیں دی رہی ہے یہ کیا چیز ہے دیکھنے میں تو مجھے کچھ زیادہ عجیب سی لگ رہی ہے ایک منٹ دیکھ رہی ہے دیرے دیرے دیکھ رہی ہے اس کی آنکھیں دیکھو اس کی آنکھیں نارمل نہیں ہیں یہ کیا چیز ہے ارے یا ہمیں تو اس کی زیادہ قریب مت جاؤ نہیں نہیں سنچن ایک سیکنڈ میں دیکھوں تو صحیح یہ کیا چیز ہے اس کا موں کس طرح کا ہے میرے خیال سے اس نے اپنے موں کے اوپر کوئی ماسک پہن کے رکھا ہے اور کافی زیادہ بھیانک لگ رہی ہے تم دنن کی بہن تو نہیں ہو آمیٹی پیچھی ہو جاؤ کیا کر رہے ہو ٹریور یہ تو نہیں ہٹ رہی ہے کچھ بول بھی نہیں رہی ہے کیا بولتے ہو جلا دوں گیا اس کو نہیں نہیں ان کے ساتھ پنگا مطلو آمیٹی نکلو یہاں سے نہیں ٹریور ایسے تو نہیں نکلوں گا مجھے اس کا بندوبست کرنا پڑے گا کس کا بندوبست کرے گا تو ٹریور اس کی آواز تو لڑکوں والی ہے آمیٹی اپنے پیچھے دیکھو کیا میرے پیچھے کون ہے ایک منٹ ابے تم کون ہو کیا بولا تھا تمہیں میری بیوی کو دیکھو مجھے تم لوگ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے میں تم لوگ کو جانتا بھی نہیں ہوں اور میری تم لوگ کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں ہے میں بس یہاں پہ گریویارڈ پہ آیا تھا اپنے دوست دک کرس کی ڈیڈ بوڈی کو دیکھنے کے لیے اس کی ڈیڈ بوڈی یہاں پر ہے نہیں ابھی بس میں واپس جا رہا ہوں میں ہیل گوڈ کا کمپینین ہوں کیا نام بتایا تُو نے کس کو ڈھوننے آیا تھا یہاں پہ تُو میں تو یہاں پہ اپنے دوست دک کرس کو ڈھوننے کے لیے آیا تھا لیکن تم اتنے بھیانک کیسے ہو میرا نام جاننا چاہتے ہو تو سنو میرا نام ہے نائٹ کنگ اور میں رات کا بات چاہوں نائٹ کنگ لیکن ہیل گوڈ نے بھیجا ہے مجھے جانتا ہوں تمہارے ہیل گوڈ کو بھی میں لیکن رات کو صرف اور صرف میرا رات چلتا ہے لیکن میری تو تمہارے ساتھ کوئی بھی دشمنی نہیں ہے اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ تمہاری بیوی ہے میری بیوی سے اس طرح بات تُو نے کی تو کی کیسے ابھی مرنے کے لیے تیار ہو جا دیکھو تم لوگ فضول میں میرے ساتھ پنگے لے رہے ہو میں ہیل گوڈ کا کمپینین ہوں اگر مجھے کچھ ہوا تو پھر ہیل گوڈ تم لوگ کو ایک سیکنڈ میں ختم کر دے گا تجھے پتا بھی ہے کہ ہم لوگ کیا چیزیں اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں نہیں مجھے نہیں پتا وہ تمہارے ہاتھ بھی کافی زیادہ بھیانک ہیں عجیب سے ہو تم بتاؤ کیا کرتے ہو تم لوگ ہم لوگ گریویارڈ کے اندر سے مانسٹرز اور ہیومنز کو نکال کے کھاتے ہیں یہ تم کیا بول رہے ہو تم لوگ ڈیڈ بوڈیز کو کھاتے ہو ہاں تم نے صحیح بولا ہم لوگ ڈیڈ بوڈیز کو کھاتے ہیں اور ابھی تیری ڈیڈ بوڈی بھی کھا جاؤں گا میں دیکھو اتنا آسان نہیں ہے مجھے مارنا تم لوگ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں یہاں پر اپنے دوست کو ڈونڈنے کے لیے آئے اور مجھے پتا ہے کہ میرا دوست زندہ ہے وہ تم لوگ کو مار دے گا بلا پھر اپنے دوست کو کون مارے گا مجھے تمہیں داکرس مار دے گا کدھر ہے داکرس دکھا مجھے داکرس ادھر کدھر یہ ہوگا مجھے پتا ہے کہ داکرس ادھر یہ ہے اور وہ تم لوگ کو دیکھ رہا ہے لیکن میں تجھے ابھی اسی وقت مار دوں گا کر کے دکھا کیا کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ایسے تو ایسے ہی صحیح ارے یہ کیا کر رہا ہے تو تیرے پاس بس یہی پاورز ہیں کیا ارے یا ہمیں پہ اس کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا سنچن وہی دیکھ رہا ہوں اس کو کچھ ہو کی نہیں رہا ہے لگتا ہے تو بھول گیا ہے میں نے تجھے کیا بولا تھا کیا بولا تھا تم نے میں نے تجھے بولا تھا کہ میں سارے کے سارے منسٹرز اور ہیومنز کی ڈیڈ بوڈیز کو کھاتا ہوں اور پھر ان کی پاورز میرے اندر آ جاتی ہیں تم سب سے زیادہ پاورز ہیں میرے پاس ایک منٹ جلو گے تم ابھی تھوڑی دیر میں جل جاؤ گے نائٹ کنگ کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ کہ ڈاکرس کی ڈیڈ بوڈی تم کھا گئے ہو ہاں میں ڈاکرس کی ڈیڈ بوڈی بھی کھا گیا ہوں کیا کرے گا تو لیکن ڈاکرس کو میں نے زندہ دیکھا تھا اچھا تو ڈاکرس کو تُو نے زندہ دیکھا تھا ویسے آج تک مجھے جس نے بھی دیکھا ہے وہ ایک سیکنڈ میں ختم ہو گیا ہے لیکن تجھے ابھی تک کچھ نہیں ہوا اور مجھے کچھ ہوگا ابھی نہیں میں نے تم لوگ کو پہلے بتایا کہ میں ہیل کمپینجن ہوں ابھی میرا راستہ چھوڑو مجھے یہاں سے واپس جانا ہے واپس تو تُو یہاں سے نہیں جائے گا میں نے اتنے دنوں سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی لیکن ہامیٹی نے پھر بھی مجھے ڈھونڈ لیا اور ہاں سنچن چاپ اور ٹریور ارے یار دکرز تم ابھی تک زندہ ہو کیا ہاں سنچن میں زندہ ہوں لیکن تم لوگ نے مجھے کب دیکھا جب آپ ہیل گوڈ کی سیکرٹ جگہ والے ماؤنٹین کے اوپر کھڑے ہوئے تھے ہم لوگوں نے آپ کو تب دیکھ لیا تھا اچھا اور اسی لیے مجھے ڈھونڈتے دھونڈتے تم لوگ ادھر آگئے ابھی دکرز چھوڑو ان لوگ کو ادھر آؤ یہ دیکھو پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں آ رہا ہوں آ رہا ہوں تمہارے پاس بھی آ رہا ہوں ہامیٹی اور سنچن چاپ اور ٹریور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دکرز زندہ ہے لیکن یا دکرز تم تو مر کے تھے تم نے بلکہ ٹھیک بولا میں مر گیا تھا سنچن لیکن ابھی میں زندہ ہوں اور ہاں نائٹ کنگ یہ کس کو پکڑ لیا تم نے دکرز تم جانتے ہو کیا اس کو ہامیٹی اسی کی وجہ سے تمہیں آج زندہ ہوں کیا بات کرو اس نے تمہیں زندہ کیسے کیا ہامیٹی یہ بہت لمبی کانی ہے لیکن دکرز تم وہ ہیل گوڈ کی سیکرٹ جگہ کے پاس آئے تھے پھر اس کے بعد گائب کیوں ہو گئے کیونکہ ہیل گوڈ نے میرے بیٹے کو مارا ہے نہیں نہیں دکرز تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے مجھے سب کچھ پتا ہے ہامیٹی ہر ایک بات پتا ہے مجھے تو پھر تم ایسا کیوں بول لیو کہ ہیل گوڈ نے تمہارے بیٹے کو مارا ہے ہامیٹی مارا تو اسی نے ہے نا وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکتا تھا کیا دکرز دیکھو تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے ہیل گوڈ کی غلطی نہیں ہے تمہارا بیٹا خود ہی سامنے آ گیا تھا اور تمہارا بیٹا آورڈاٹ میرا سب سے زیادہ اچھا دوست تھا اور ہامیٹی تم بھی میرے سب سے زیادہ اچھے دوستے گوز رائیڈر کراتوز ہیل گوڈ یہ سب بعد میں آتے ہیں میں نے سب سے پہلے تم سے دوستی کی تھی یاد ہے نا تمہیں ہاں مجھے یاد ہے دکرز مجھے سب کچھ یاد ہے لیکن ابھی یہ مانسٹر تمہارا دوست ہے کیا ہاں یہ میرا دوست ہے ویسے ہی تمہیں تنگ کر رہا تھا اچھا لیکن میں نے اس کو آگ ماری اور اس کو آگ سے کچھ بھی نہیں ہوا ایک سو مانسٹرز کی پاورز ہیں اس کے پاس ہامیٹی تمہاری آگ اس کو کچھ بھی نہیں کر سکے گی اچھا تو پھر اس کا مطلب کہ یہ ہیل گوڈ سے بھی زیادہ خطن آگیا ہے ہامیٹی ہیل گوڈ دوسری کیٹیگری کی چیز ہے اور یہ دوسری کیٹیگری کی چیز ہے لیکن دکرز میری بات سنو یہ بول رہا ہے کہ یہ گبر سے انسانوں کو نکال کے کھاتا ہے صرف انسانوں کو نہیں ہامیٹی اب تک یہ سو مانسٹرز کو کھا چکے ہیں اور اس لیے اس کے پاس پورے کے پورے ایک سو مانسٹرز کی پاورز ہیں اچھا لیکن دکرز تم تو مر گئے تھے پھر تم زندہ کیسے ہوئے یہ لمبی کہانی ہے ہامیٹی سنو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا تھا ہاں ٹھیک ہے بتاؤ جلدی کرو نائٹ کینگ آج مجھے کچھ سپیشل کھانے کا دل کر رہا ہے فکر مت کرو میری بیوی آج میں تمہیں بہت ہی بڑی چیز کھلوں گا کیونکہ شاید تمہیں پتا نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک گریویارڈ کے اندر ایک مانسٹر کی ڈیڈ بوڈی آ چکی ہے تو پھر چلو جلدی سے جا کے ہم لوگ اس والے مانسٹر کو کھا لیتے ہیں لیکن ابھی نہیں تھوڑا سا ویٹ کرو اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی ہیں ایک دفعہ وہ سب لوگ اس کو چھوڑ کے چلے گے اس کے بعد ہم لوگ اس کو کھا جائیں گے ٹھیک ہے نائٹ کینگ جیسا تم بولو کہ ویسا ہی کریں گے لیکن بہت زیادہ بوکھ لگ رہی ہے اس مانسٹر کو کھانے میں مزہ تو آئے گا نا بلکل مزہ آئے گا میں اس کا دل کھاؤں گا اور تم اس کی آنکھیں کھاؤ گی پھر تو ہم لوگ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا لیکن نائٹ کینگ دیکھو نا وہ سب لوگ چلے گئے ٹھیک ہے تو پھر آجاؤ میرے ساتھ ٹائم آ چکا ہے ڈینر کرنے کا اتنے دنوں سے ہم لوگ صرف اور صرف انسانوں کی ڈیڈ بوڈیز کو کھا رہے تھے آج مزہ آئے گا مانسٹر کو کھانے کا لیکن ابھی پتہ نہیں کہ یہ مانسٹر ہے کونسا آجا آجا میری بیوی جلدی آجا اس طرح کے مانسٹر ہم لوگ کو سال میں ایک دفعی ملتے ہیں کھانے کو اور یہ کیا یہ تو بہت بڑا ہے نائٹ کینگ یہ تو سائز میں بہت زیادہ بڑا ہے ہم لوگ دس دن تک اس کو ڈیلی کھائیں گے میں بھی یہی سوچ رہا ہوں دس دن اس کو کھائیں گے تب بھی پیٹ نہیں بھرے گا ہم لوگ کا ویسے بھی سارے کے سارے مانسٹرز بہت زیادہ ایول ہوتے ہیں لیکن اگر یہ اچھا ہوا تو پھر نائٹ کینگ یہ والا مانسٹر کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا سارے کے سارے مانسٹرز گندے ہوتے ہیں لیکن تمہیں یاد ہے نا کہ ہم لوگ اچھے انسانوں کی ڈیڈ باڈیز کو نہیں کھاتے اور نہ ہی اچھے مانسٹرز کی ڈیڈ باڈیز کو کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر نائٹ کینگ جلدی سے اس کو باہر نکالو اس کو زندہ کر کے پتہ کرتے ہیں کہ اس کو مارا کس نے ہے ٹھیک ہے میں اس کو ابھی باہر نکالتا ہوں نائٹ کینگ جلدی سے زندہ کرو اس کو مجھے بہت بوک لگ رہی ہے ٹھیک ہے میں اس کو زندہ کروں گا لیکن یہ ہل نہیں پائے گا اپنی جگہ سے میں صرف اس سے اتنا پوچھوں گا کہ اس کو مارا کس نے اس کے بعد ہم لوگ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اچھا ہے یاں پھر برا ٹھیک ہے نائٹ کینگ تمہارے پاس تو بہت زیادہ پاورز ہیں تم اس کو ہاتھ لگاؤ گے تب بھی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اچھا ہے یاں پھر برا ہے تم نے بالکل ٹھیک بولا میں ابھی پتہ لگاتا ہوں نائٹ کینگ کچھ پتہ چلا کیا ابھی تک میں چیک کر رہا ہوں اس کو ٹھیک ہے نائٹ کینگ مجھے تو یہ اچھا لگ رہا ہے مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے لیکن مجھے اس سے خود پوچھنا ہوگا لیکن نائٹ کینگ سنبھل کے اس کو زندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تو سوچ رہا ہوں کہ اس کو زندہ کر دوں ٹھیک ہے پھر تمہیں جیسا ٹھیک لگے ایک منٹ کے اندر اندر یہ زندہ ہو جائے گا اس کے بعد پتہ لگاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے کیا نام ہے تیرا ابھی تجھ سے پوچھ رہا ہوں کیا نام ہے تیرا میرا نام دککار سے لیکن تو کون ہے میں کون ہوں اس بات کو چھوڑ یہ بتا کے تو مرا کیسے مجھے میرے اپنے بیٹے نے مار دیا دھوکے سے کیا بات کر رہا ہے تجھے تیرے بیٹے نے مار رہا ہے کیا ہاں مجھے مار رہا ہے میرے بیٹے نے لیکن تُو نے مجھے زندہ کیسے کر دیا یہ بات تُو بھول جا کے میں نے تجھے زندہ کیسے کیا لیکن بتا کے تُو نے کیا کیا تھا میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا میں ہیل گارڈ کا کمپینین ہوں تُو ہیل گارڈ کا کمپینین ہے یا پھر ڈیول گارڈ کا کمپینین ہے میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا مجھے بتا کہ تو اچھا مانسٹر ہے یہاں پھر نہیں جو میرے ساتھ اچھا ہے میں اس کے ساتھ اچھا مانسٹر ہوں جو میرے ساتھ برا ہے میں اس کے ساتھ برا مانسٹر ہوں دکرس نام ہے میرا اچھا تو دکرس نام ہے تیرا تو نے بتایا کہ تجھے تیرے بیٹے نے مارا ہے لیکن کیوں کیا اس نے ایسا کیونکہ مجھے میری بیوی نے دھوکہ دیا تھا اور میرے بیٹے کو بھی دھوکہ دیا اس نے اور پھر اسی کے کہنے پہ میرے بیٹے نے مجھے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا نائٹ کینگ یہ تو بول رہا ہے کہ اس کی بیوی نے اس کو دھوکہ دیا ہے اور صرف یہی نہیں یہ بول رہا ہے کہ اس کے بیٹے نے اس کو مارا ہے تو پھر نائٹ کینگ اس کا مطلب یہ کہ یہ تو اچھا مانسٹر ہے ایک ہزار سال کے بعد ہم لوگ کو کوئی اچھا مانسٹر ملے ہے کیا بولتی ہو تم مجھے تو بہت زیادہ بوک لگ رہی ہے لیکن تم بتاؤ کیا مطلب تمہیں بوک لگ رہی ہے تمہیں ہم لوگ کا رون نہیں پتا کیا ہم لوگ کبھی بھی کسی بھی اچھے مانسٹر یا پھر کسی بھی اچھے انسان کو نہیں کھا سکتے ٹھیک ہے تو پھر واپس سے اس کو مار کی اس کو اس کی گریف کے اندر ڈال دو ٹھیک ہے میں اس کو واپس سے مار دیتا ہوں لیکن پلیز تم مجھے مار کیوں رہے ہو کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ میں تجھے کھا جاؤں گا لیکن تو ایک اچھا مانسٹر ہے اس لیے میں تجھے کھاؤں گا نہیں تجھے واپس تیری گریف کے اندر ڈال دوں گا لیکن تم نے مجھے زندہ کیا ہے میں واپس سے مرنا نہیں چاہتا میرے کو جہ دورے کام ہے میں نے ان کو پورا کرنا ہے اپنی بیوی سربین ڈانسنگ لیڈی کو ختم کر دوں گا کیونکہ دھوکی کی سزا صرف موت ہوتی ہے نائٹ کنگ یہ بالکل ٹھیک بول رہا ہے اس کو دوبارہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے میری بیوی جیسا تم بولتی ہو ویسا ہی ہوگا آج کے بعد اور تمہارا نام کیا ہے میرا نام دککرس ہے ٹھیک ہے تو پھر دککرس میں تمہیں ایک شرط پر زندہ رکھوں گا تم کبھی بھی کسی کے بھی سامنے نہیں آوگے کیونکہ دنیا کو یہی لگنا چاہیے کہ تم مر گئے ہو ٹھیک ہے نائٹ کنگ جیسا بولوگے ویسا ہی کروں گا چلو میرے ساتھ میں تمہیں اپنے گھر لے کے چلتا ہوں اچھا تو ساری کی ساری بات یہ ہوئی تھی ہاں ہامیٹی مجھے نائٹ کنگ نے نئی زندگی دی ہے اچھا لیکن دککرس ابھی چلو نہ چلتے ہم لوگ واپس چلتے ہیں نہیں ہامیٹی واپس نہیں چلوں گا کیا ہم مطلب واپس نہیں چلوں گا ہیل گوڈ ویٹ کر رہے آج وہ واپس چلتے ہیں نہیں ہامیٹی ہیل گوڈ کو نہیں جانتا میں کیا بات کر رہے ہو دککرس تم ہیل کمپینجن ہو بھول گئے ہو کیا نہیں ہوں میں ہیل کمپینجن ہامیٹی میں مر چکا ہوں سب کے لیے نائٹ کنگ یہ تم سمجھاؤ اس کو ابھی سمجھاؤ نہ اس کو بات کرو اس سے ایک تو یار گائز پتہ نہیں یہ اور یہ دونوں گھنگے کیوں ہو جاتے ہیں لیکن ابھی خیر ان کو کچھ بھی نہیں بول سکتوں یار گائز یہ لوگ واقعی میں کافی زیادہ پاورفل ہیں دککرس کو دوبارہ زندہ کر دیا اس نے اتنی پاورز کیسے آ سکتی ہیں اس کے پاس تمہاری سوچ سے بھی زیادہ منسٹرز کی ڈیڈ بوڈیز کو کھایا ہے اس نے اچھا ٹھیک ہے دککرس ابھی چلو نہ چلتے ہیں واپس سنچنو چاہو اب یہ دیکھو واپس نہیں چل رہا ہے میں نے تم لوگ سے مل لیا ہامیٹی اتنا کافی ہے اور تم میرے سب سے اچھے دوست ہو اس لیے میں تم سے ملاؤں لیکن ابھی بس ہامیٹی تم لوگ واپس جاؤ تمہیں لیے بغیر میں واپس نہیں جاؤں گا اور تمہیں ہوا کیا ہے ہیل گوڈ نے میرے بیٹے اوورلوڈ کو مارا ہے تم بول لو کہ مجھے کیا ہوا ہے ہیل گوڈ نے نہیں مرا تمہارے بیٹے کو وہ سربین ڈانسنگ لیڈی کو مار رہا تھا اگدم سے تمہارا بیٹا سامنے آ گیا تو پھر ہامیٹی ہیل گوڈ نے سربین ڈانسنگ لیڈی کو واپس کیوں جانے دیا یہ تو مجھے نہیں پتا یہ بات ویسے مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں نے ہیل گوڈ کو بولا تھا کہ سربین ڈانسنگ لیڈی کو مار دو اس نے بولا کہ نہیں اس کو واپس جانے دو یہی بات تو مجھے نہیں پسند آئی نہ ہیل گوڈ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جس سربین ڈانسنگ لیڈی کی وجہ سے میں مرا میرا بیٹا مرا اس سربین ڈانسنگ لیڈی کو ہیل گوڈ جانے کا کیسے بول سکتا ہے لیکن دک ارس ہو سکتا ہے نا کہ ہیل گوڈ کے پاس کوئی نہ کوئی پلان ہو ابھی اس نے اگر بول ہے تو کچھ سوچ کی بولا ہوگا نا نہیں ہمیٹی میں نے چلوں گا اچھا ایک سکنے در آؤ سنچن چاپ اور ٹریور سے بات کرتے ہیں پتہ نہیں یار گائز ابھی یہ بات کیوں نہیں مان رہا ہے اس کو جانا پڑے گا ہیل گوڈ کے پاس یہاں پہ کیسے رہ سکتا ہے ارے یا ہمیٹی دک ارس کیا بول رہا ہے دک ارس بول رہا ہے کہ واپس نہیں جاؤں گا ایسے کیسے واپس نہیں چلوں گا ہیل گوڈ ویٹ کر رہا ہے اس کا ایک تو ہیل گوڈ نے آور لارڈ کو مارا اس کے بعد اس نے سربیان ڈانسنگ لیڈی کو بھی واپس جانے کا بولا تھا لیکن یا ہمیٹی ہیل گوڈ نے جانبوچ کے آور لارڈ کو نہیں مارا تھا وہ تو آور لارڈ ایک دم سے سامنے آ گیا یہ بات سنچن سمجھا ہے اس کو دک ارس کو سمجھا مجھے تو پتہ ہے سنچن چاپ اور ٹریور تم لوگ سے مل کے بہت اچھا لگا لیکن ابھی تم لوگ جا سکتے ہو ابے وہ ہم لوگ کے ایرو پلین کے اوپر سے وہ چھوڑے چلی گئی پاگل ہو گئے وہ آمیٹی چھوڑے مت بولو اس کو اچھا اچھا سوری لیکن وہ کیا چیز ہے نائٹ کنگ کی بیوی ہے اور کیا چیز ہے لیکن کتنی بھیانک تھی نا عجیب سی تھی بالکل ریٹ کر رکھی تم ابھی تک ان کو صحیح سے جانتے نہیں وہ آمیٹی یہ بہت زیادہ پاورفل ہیں اچھا ٹھیک ہے دکارس دیکھو ابھی تمہیں ہم لوگ کے ساتھ واپس جانا ہوگا لوسیفر بھی گائب ہوگا لوسیفر کہیں ان لوگ کے پاس تو نہیں ہے نہیں ان لوگ کے پاس لوسیفر نہیں ہے تو پھر کدھر ہے لوسیفر لوسیفر کا پتہ نہیں لگ سکتا کیا آمیٹی وہ تمہارا تمہارے ہیل گارڈ کا مسئلہ ہے میرا مسئلہ نہیں ہے کیا مطلب تمہارا تمہارے ہیل گارڈ کا تم ہیل کمپینجن ہو بھول گئے ہو کیا نہیں ہامیٹی میں نہیں ہوں ہیل کمپینجن ہیل گارڈ نے میرے بیٹے کو مارا ہے تمہارے بیٹے کو مجھے پتہ ہے دکرز تم اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہو لیکن دیکھو ہیل گارڈ کی گلتی نہیں ہے کیوں گلتی نہیں ہے ہیل گارڈ کی ہیل گارڈ کی ہیل گارڈ کو اتنی کیا جلدی تھی سربیان ڈانسنگ لیڈی کو مارنے کی کبھی تم بول لیو کہ سربیان ڈانسنگ لیڈی کو چھوڑا کیوں اس نے کبھی تم بول لیو کہ مارنے کی کیا جلدی تھی ہامیٹی اگر سربیان ڈانسنگ لیڈی کے سامنے میرا بیٹا آور لارڈ آ گیا تھا تو ہیل گاڈ کو اپنی پاورز کئی اور فینکنی چاہیے تھی دکرز تم کیسی باتیں کر رہے ہو ہیل گاڈ کی پاورز اگر ایک دفعہ نکل جائیں تو پھر وہ کئی اور کیسے جا سکتی ہیں اس نے اٹیک کرنا تھا سربیان ڈانسنگ لیڈی کے اوپر اور تمہارے بیٹے آور لارڈ کے پاس بھی تو اتنی زیادہ پاورز تھی ایک دم سے سربیان ڈانسنگ لیڈی کے سامنے آ گیا نہیں آمیٹی میں واپس نہیں چلوں گا پھر بھی ابھی دیکھو سنچن چاپ اور ٹریور واپس نہیں چل رہی ہے تو پھر یا حامید بے آپ ہم لوگ کیا کریں گے تو بات کرنا اسے لیکن یا حامید بے یہ آپ کی نہیں سنو رہا تو پھر میری کیسے سنے گا ہاں میں بھی یہ سوچ رہا ہوں میری نہیں سنو رہا تو تیری کیا گھنٹا سنے گا لیکن دکرز تمہیں میری بات سنی ہوگی میں چاپ دا گریٹ تم سے بات کرو میرے ساتھ واپس چلو یار نہیں چاپ میں واپس نہیں چلوں گا یار گائز اب میں کیا کروں آپ لوگ ایک کام کرو نا کہ کومنٹ کر کے اس کو بتاؤ کہ ہیل گوڈ کی گلتی نہیں ہے پتہ نہیں کیوں یہ میری بات سمجھ نہیں رہا ہے لیکن یا حامید بے دکرز بھی تو ٹھیک بول رہا ہے ہیل گوڈ کو آور لارڈ کو نہیں مارنا چاہیے تھا تو نہیں مارا نا سنچن ہیل گوڈ نے نہیں مارا اس کو تو پاگل ہو گیا کیا تو پھر یا حامید بے ہیل گوڈ نے سربین ڈانسنگ لیڈی کو کیوں جانے دیا اچھا ہیل گوڈ نے سربین ڈانسنگ لیڈی کو کیوں جانے دیا تم لوگ بھی وہاں پہ بول رہے تھے کہ سربین ڈانسنگ لیڈی کو واپس جانے دو سنچین تم نے بھی ایسا بولا تھا کیا ہاں میں بتا رہا ہوں سنچین نے بھی ایسا ہی کہا تھا چوپ نے بھی ایسا ہی بولا تھا لیکن کیوں وہ آمیٹی سربیان ڈانسنگ لیڈی کو کیوں واپس جانے دیا دیکھو اگر میں تمہیں سربیان ڈانسنگ لیڈی ڈھونڈ کے دوں تو پھر اس کے بعد تم ہم لوگ کے ساتھ واپس چلو گے کیا نہیں آمیٹی میں جا رہا ہوں ایسے کیسے واپس جا رہا ہوں میں تمہیں لے کے جاؤں گا گسیٹ کے کس کو گسیٹ کے لے کے جاؤں گا یار یہ کدھر چلا گیا چاپ گائب ہو گئے ایک دم سے پتہ نہیں کیسی پاورز آگئی ہیں اس کے پاس یار ارے ہانے نا حمد بہت دکرز تو ایک سیکنڈ میں گائب ہو جاتا ہے اب کیا کریں گے سنچن اس کو لے کے جانا ہے نا ہیل گوڑ کے پاس میں تو بولتا ہوں کہ ہیل گوڑ کو بتاتے ہیں کہ وہ یہاں پر آ کے اس کو لے جائے ہیل گوڑ ہم لوگ کی بات کے پر وشواس کرے گا کیا تو پھر ہامد بہت ہم لوگ کو دکرز کی پکچر کھینچنی چاہیے تھی ہاں سنچن ویسے کتنا سمارٹ ہے تو ارے ہانے ہامد بہت دکرز کی پکچر کھینچتے تو پھر ہیل گوڑ ہم لوگ کی بات پر وشواس کر لیتا لیکن ابھی تو چلا گیا نا دکرز ابھی کیا کریں گے تم لوگ آؤ واپس جلتے ہیں ہم لوگ ابھی واپس جانے کا کیا فائدہ آمیٹی ابھی تو مجھے یہاں پر ڈر بھی نہیں لگ رہا ہاں یہاں پر ڈر کیوں لگے گا نائٹ کنگ جو ہم لوگ کے ساتھ ہے وہ بہت زیادہ خطرناک بھیانک چیز ہے تو پھر آمیٹی ہم لوگ یہاں پر ویٹ کرتے نا جب تک دکرز ہم لوگ کے ساتھ نہیں چلے گا تب تک ہم لوگ یہی پر ویٹ کریں گے میری بات تو نہیں سن رہا ہے ہو سکتا ہے کہ یار گائز آپ لوگ کی بات دکرز سن لے دکرز کو صرف اور صرف ایک چیز کا غصہ ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ ہیل گارڈ نے اس کے بیٹے کو مارا ہے لیکن نہیں ایسا نہیں ہے آپ لوگ نے تو وہ والا ویڈیو دیکھا ہوگا نا آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہیل گارڈ کی غلطی نہیں ہے جیسے ہیل گارڈ نے سرپین ڈانسنگ لیڈی کو مارنے کی کوشش کی ایک دم سے آورڈالڈ سامنے آ گیا تھا اب بھی آگے کا پلان یہ ہے کہ آپ لوگ کی ہلپ چاہیے ہوگی یار گائز صرف اور صرف آپ لوگوں نے کومنٹ کر کے یہ بولنا ہے کہ ہیل گارڈ نے کچھ بھی نہیں کیا تو اس لیے آپ لوگ کومنٹ کر کے ہیل گارڈ اوپی لکھ دینا جیسے آپ لوگ کومنٹ کر کے ہیل گارڈ اوپی لکھو گے اس کے بعد دکرز سمجھ جائے گا بلکہ نہیں ہیل گارڈ اوپی نہیں لکھنا اس کے بعد دکرز آپ لوگ سے بھی ناراض ہو سکتا ہے اس لیے ایک کام کرو کہ دکرز اوپی لکھ دینا ہاں یار گائز دکرس اوپی لکھو گے نا اس کے بعد میں دکرس کو بلوں گا کہ ہم لوگ کے دیکھنے والے دکرس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور دکرس کو ہم لوگ کے ساتھ واپس چلنا ہوگا پھر وہ ہم لوگ کے ساتھ واپس چلے گا ارے ہانیا خامدہ ہم لوگ کے سبسکرائبرز کی بات تو ضرور مانے گا ہاں نا سینچن ہم لوگ کے سبسکرائبرز کی بات تو ماننی پڑے گی اس کو تو یار گائز دھیر سارے کومنٹس کرنا اور کومنٹ میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے دکرس اوپی اس کے بعد میں سارے کے سارے کومنٹس دکرس کو پڑھواؤں گا اور جیسے ہی وہ کومنٹس پڑھے گا تو پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ ہم لوگ کے ساتھ واپس چلے اور جب تک دکرس ہم لوگ کے ساتھ واپس نہیں چلے گا میں بھی واپس نہیں جانے والا ہوں یار گائز مجھے ہیل گارڈ نے بولا ہے کہ وہ مجھے ہیل باس بنا دے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ میں ہیل باس بن جاؤں یا پھر دکرس کو ہیل باس بنا دیں وہ ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے لیکن فیلال مجھے دکرس کو یہاں سے لے کے جانا ہوگا اس والے گیم پلے کو یہی پینٹ کرتے ہیں اگر سربیہ ڈانسنگ لیڈی کے باقی کے اپیسوڈز آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہو تو یار گائز میرے چینل پر آپ لوگ کو پلیلیسٹ مل جائے گا ملتے ہیں ایک اور گیم پلے کے اندر ٹیل دن ٹیکیئر اینڈ باپائی